موسیقی دوستو کسی بھی فلم کا سکرپٹ جاندار اور اس کی کاسٹ شاندار ہو تو اسے ہٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ایسا ہی جیو فلمز کی پیشکش رانگ نمبر ٹو کے ساتھ ہوا ہے جس میں اداکارہ نیلم منیر انگوٹھی میں نیلم کی درہ فٹ نظر آئیں نیلم اس فلم کی کامیابی پر بہت خوش ہیں اور نیلم کے مطابق اس فلم نے ان کے مستقبل کی سمت کا تعیون کر دیا ہے اور وہ مزید اچھے گرداروں والی فلمیں کرنے کی خواہش رکھتی ہیں نیلم کا کہنا ہے کہ اگر میاری سکرپٹ کو میار بنا کر فلمیں بنائی جائیں تو انڈسٹری کو اروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا فلم اور ڈراما انڈسٹری میں جو آپ کو اپنی اداکاری سے رولا دے اسے اداکارہ تسلیم کر لیا جاتا ہے اور نیلم منیر اپنی اداکاری سے دوسروں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈسٹری کو ایک اور باصلاحیت اداکارہ مل گئی ہے جسے آپ آنکھ بند کر کے اپنی فلم میں کاسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جاندار سکرپٹ کو یقینی بنانا ہوگا رانگ نمبر ٹو کا سکرپٹ جب نیلم منیر کو ملا تو انہیں اپنے کردار میں اداکاری کا بہت سکوپ نظر آیا کیونکہ یہ فلم کامیڈی، رومانس، ڈانس اور جذبات سے بھرپور تھی اس فلم میں نیلم کو اپنے خوابوں کی تعمیر چاہیے تھی اور فلم ایک رانگ نمبر پر ختم ہو جاتی ہے نیلم منیر اس سے پہلے سمی خان کے ساتھ بھی ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اور فلم میں بھی ان کی کمیسٹری خوب نظر آئی اور اس فلم کے مستی اور مسالہ سکرپٹ میں فلم بینوں کو لطف آیا خاص طور پر دونوں کا مہندی اور ڈانس والا گانا فلم دیکھنے والوں کو بہت پسند آیا یہ کوئی آئٹم سانگ نہیں تھا لیکن نیلم منیر کے ڈانس نے اسے سپیشل بنا دیا اس فلم میں نیلم اپنی پرفارمنس سے بہت خوش ہے اور فلم کی کامیابی نے ان کی خوشی کو اور بڑھا دیا ہے رانگ نمبر ون میں نیلم منیر نہیں تھی لیکن ایک کامیاب فلم کے سیکول میں کام کرنے کا پریشت نیلم نے نہیں لیا نیلم کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بحثیت ایک اداکارہ ان کا کام پر فارم کرنا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فلم کا نمبر کیا ہے وہ ایک فلم کے لیے اسی وقت ہاں کرتی ہیں جب فلم کا سکرپٹ جاندار اور کردار مضبوط ہو نیلم اس سے پہلے فلم چھپن چھپائی میں کام کر چکی ہیں اور ان کی آنے والی فلم کا نام کاف گنگنا ہے فلم اور ڈراما دونوں میڈیم میں بے اق وقت کام کرنے اور کسی ایک میڈیم کو ترجیح دینے سے مطالق نیلم مریر کا کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں میڈیم مختلف ہیں میں تھیٹر ٹی وی اور فلم کے لیے دستیاب ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ سکرپٹ اچھا ہو ہمارے ملک میں ڈراما انڈسٹری مضبوط ہے اور ڈراما زیادہ دیکھا جاتا ہے اس لیے یہاں پہچان برانا بہت آسان ہے جہاں تک فلم کا تعلق ہے ہم وقت کے ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ دوہزار انیس پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بہتر سال ثابت ہوگا بالی ووڈ کے لیے ہاں اور نہ میں سے نیلم نہ کا انتخاب کرتے ہوئے کہتی ہیں مجھے اپنے وطن میں اور یہاں کے برستاروں سے ہمیشہ بہت پیار ملا ہے لہٰذا مجھے کبھی پڑوسی ملک جا کر کام کرنے کی خواہش محسوس نہیں ہوئی میں پاکستان میں پیدا ہوئی اور ہمیشہ یہی رہنا چاہتی ہوں اور کہیں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے اس حوالے سے نیلم منیر نے مزید کہا کہ ٹی وی اور فلم کے میڈیم میں کام کرنے والے اداکاروں کو تقسیم کرنے کی بجائے صرف پاکستانی سمجھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ٹی وی کے فنکاروں نے فلم انڈسٹری کو اپنی امدہ اور شاندار پرفارمنس سے ہمیشہ مقبولیت دلوائی ہے موسیقی 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 موسیقی